اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے حریت سے ہوں گے اور دعا ہے ہمیشہ ہوش اور رستے مذکراتے رہیں آج جو ریسپی میں آپ لوگوں کے لیے لے گیا ہے وہ ہے چکن کڑائی آج میں کچھ زیادہ چکن کڑائی بنا رہی تھی تو اس کے لیے ہم نے لیا تقریباً پانچ کے جی چکن اور اس کو ہم نے اچھی طرح دور لیا ابھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایک بڑی سی کڑائی میں اس کو ڈالیں گے اور سارا چکن ہم اس کڑائی میں ڈال کے پھر اس کے اندر ہم جو ہمیں چیزیں کٹ کر رکھی وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے ابھی میں نے جو ایک کلو ٹوماتر اور تقریباً آدھا کلو پیاز اور چھ سے سات اڈر ہری میچیں جو میں کٹ کر رکھی تھی وہ اس میں شامل کر دیا اور اس کے بعد ہم اس میں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون لسل اور ریڈ میرچ دو ٹیبل سپون حلدی پاورڈر یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور پھر ہم نے ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے ان ساری چیزوں کو یک جان کر لینا پیاز، ٹوماٹر، ہری میچ، جیر ایڈ میچ، لسان اڈرک کا پیسٹ اور جو ہم نے باقی ساری چیزیں ڈالنی ہے اس کے اندر وہ ہم نے ہاتھ سے اچھی طرح مکس کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح ہاتھ سے مکس کرنے کے بعد تقریباً ہم نے ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے بعد ہم نے اس کو ڈام کے گریباً پندرہ منٹ کے لیے بکھایا تو اس کا ایسا ٹیکٹ سیار ہو گیا ہے ابھی اس کے اندر بہت پانی ہے ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو فائنل لوگ دکھائیں گے تو پیلیز میرے جو یوٹیوب کے ویورز ہیں میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور میں بہت دنوں کے بعد ویڈیو ڈالتی ہوں اور میری ویڈیو بھی بہت شاٹ ہوتی ہے تو ابھی میں آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں اور نیکسٹ میری اپس ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ